بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے پاس ایک طرح سے questions ہیں brackets وغیرے کے ساتھ جس کو ہم لوگوں نے completely simplify کرنا ہے تو کچھ rules آپ لوگوں نے پہلے پڑھیں وہ rules ہم لوگوں نے اس میں follow کرنا ہے brackets کا سب سے پہلے brackets کو حل کریں گے اسی طرح آپ لوگوں نے rules جو پڑھے ہوئے کہ minus minus multiply ہوگا تو کیا ہوگا plus minus multiply ہوگا تو کیا ہوگا یہ سارے rules میں ہم نے پڑھے ہوگا تو ان سب کو بھی follow کرنا ہے اور پھر rational numbers کے addition کی بات وہ کس طرح ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگوں نے follow کرنا ہے start کرتے ہیں بہت ہی simple اور easy questions آئی ہیں توڑا بہت آپ نے جو ہے previous classes میں دو fractions کو add کرنے کا طریقہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو میں زیادہ تر discuss نہیں کروں گا اس میں توڑا سچارے revise کر لیں گے لیکن آپ نے already پڑھا ہوا تو انشاءاللہ اس میں کوئی problem نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے brackets کا حل کریں گے brackets سے اگر اس number کو نکالنا ہے تو یہاں پر numbers جہاں یہ minus minus سے multiply ہوں گے تو پہلے اس کو multiply کر لیں تو اس کے بعد آگے proceed کریں گے minus multiply by minus you will get plus 5 by 8 صحیح جی اب آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے جب دو fractions add ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ جب fractions add کرتے ہیں دو چیزیں ہیں first thing کہہ گر آپ کے پاس نیچے کا denominator exactly same ہے جس طرح اس case میں denominator same ہے تو ہم کیا کر لیں تو directly numerator کو plus کر لیں تو یہ سوال directly ہو جائے گا 8 آپ کے پاس کیا ہے اس کا denominator exactly same ہے آپ لوگ یہاں لکھیں گے اور numeratorز آپس میں کیا ہو جائیں گے add ہو جائیں گے اگر یہ same نہ ہوتے تو پھر ہم لوگوں نے کونسا طریقہ پڑھا ہوا ہے l same لینے کا وہ بھی آگے question آرہا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو revise ہو جائے گا 5 plus 1 6 اب دیکھ لیں گر یہ دونوں number آپ کے پاس cut ہوتے ہیں مطلب دونوں same table میں آتے ہیں تو آپ لوگ cutting کریں گے اگر نہیں کر باتے ہیں تو یہی پر آپ کا جواب complete ہو جاتا ہے لیکن چونکہ آپ اور دونوں two کے table میں آتے ہیں two threes are six and two fours are eight تو اس کا answer کیا ہو گیا three by four is the answer of this question صحیح جی تو آسان ہے simple question ہے اگر آپ لوگ کو fractions کی addition کرنے کا جو طریقہ تھا lcm وغیرہ لینے کا اگر وہ آپ کو یاد ہو تو ایک اور question کر لیتے ہیں یہ second number تو میں چھوڑتا ہوں third number میں آپ کیونکہ آپ کے پاس denominator is different ہیں تو اس میں پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں third number question کو دیکھ لیں اس question میں آپ کو again دو fractions دیا ہوں لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو پہلے question میں نہیں تھی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس case میں denominator different ہے جب denominator same ہوتا تو ہم لوگ تو direct کیا کر لیتے ہیں then denominator کو add کر لیتے ہیں ہمارے پاس addition دو fractions کی ہو جاتی ہے جب same نہ ہو تو اس کا بھی آج تنگ آپ لوگوں نے طریقہ بڑا ہوگا کیا کرتے ہیں ہم لوگ نیچے کے numbers کا lcm لیتے ہیں کیا کرتے ہیں lcm لیتے ہیں least common multiple ایک ایسا number آپ نے لکھنا ہوتا ہے 4 اور 3 کے جگہ یہاں پر lcm میں ایسا number لکھنا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ایسا number ہو جو ان دونوں کے table میں آتا ہو تو آپ خود دیکھ لیں 3 کے table میں ایسا کونسا number ہے جو 4 کے table میں بھی آتا ہے لیکن سب سے smaller آپ لوگوں نے دیکھنا ہے 4 کے table میں بھی آتا ہے اور 12 سے چھوٹا کوئی بھی ایسا number نہیں جو ان دونوں کے table میں آتا ہو تو 12 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس اس کا lcm ہو جائے گا آگے آپ نے کس طرح produce کرنا ہے اب غور سے دیکھ لیں یہاں ایک fraction ہے یہاں ایک fraction ہے سب سے پہلے اس fraction کو لے لیں 3 by 4 کو آپ کے بعد denominator میں کیا ہے اس وقت 4 ہے مجھے بتا دیں 4 کے table میں 12 کس time آتا ہے 3 times جس time آپ کے پاس 4 کے table میں 12 آتا ہے وہیں number آپ نے اوپر multiply کرنا ہے مطلب 4 کے table میں 12 کس time آتا ہے 3 times تو آپ کیا کریں گے 3 کو multiply کریں گے اوپر والے number کے ذات clear یہ بات پھر آپ لکھیں گے یہ والا plus کا نشان آگے چلیں 3 کے table میں 12 کس time آتا ہے 4 times وہ 4 multiply کریں گے آپ اوپر والے number کے ساتھ 4 multiply by 4 اب اس کو حل کر لیں 3 3's are 9 plus اپنی جگہ پہ 4 4's are 16 divided by 12 صحیح جی 9 plus 16 سے کیا جائے گا 25 25 divided by 12 آپ دیکھ لیں یہ دونوں ایسے number ہیں جو کسی بھی table میں نہیں آتے تو مطلب کیا اس کی آپ اور cutting نہیں کر سکتے یہی آپ کا required answer ہو جائے گا clear ہو یہ بات یہ کب ہوگا آپ کے پاس یہ process جب آپ کے پاس نیچے گیا denominator same نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے کہہ کرنا LCM لینا ہے اور اس process کے ساتھ دو fractions کی addition یا پھر subtraction دونوں کے لیے same process ہے یہ آپ لوگ تب follow کریں گے چلیں اگلے question کرتے ہیں minus والا اب اچھا اس question میں minus کا سائنہ ہے کہ تو minus کے لیے exactly same process ہے جس طرح ہم لوگ addition میں کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہاں پر دونوں numbers نیچے same ہوتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں numerator کو numerator کو آپ لوگ minus کر لیتے ہیں اس numerator سے اس کو minus کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ same نہیں ہے تو آپ نے اس کا بھی LCM لینا ہے so again وہ number جو آپ کے پاس 5 and 20 دونوں کے table میں آتا اور سب سے چھوٹا ایسا number تو again 5 سے start 5 کے table سے چھوٹے table سے start کیا کریں 5 ones are 5 اس table میں نہیں آتا 5 twos are 10 اس table میں نہیں آتا 5 threes are 15 again 20 کے table میں نہیں آتا 5 fours are 20 20 وہ number ہے جو 20 کے table میں بھی آتا ہے and 5 کے table میں بھی آتا ہے اور سب سے smaller ایسا number ہے تو آپ لیکھیں گے ان کا LCM کیا ہو گیا 20 اب پہلے fraction کو دیکھ لیں 1 by 5 5 کے table میں 20 کس time آتا ہے 4 time تو 4 multiply کر لیں گے آپ اوپر والے number کے ساتھ پھر کیا آپ کے پاس یہاں sign minus کا sign ہے یہاں minus کا sign لگائیں گے 20 کے table میں 20 کس time آتا ہے 1 time 1 multiply ہو جائے گا کس کے ساتھ 3 کے ساتھ 4 ones are 4 1 threes are 3 3 divided by whole divided by 20 اور 4 سے 3 کو minus کرے کیا جاتا ہے 1 divided by 20 which is the required answer of this question clear چلے اگلے question کرتے ہیں question number 5 اس کو سن کو آپ دیکھیں 1 plus bracket میں آپ کے باس کیا ہے minus 49 divided by 50 so اس کو بھی exactly same process سے حل کریں گے سب سے پہلے ہم نے bracket والے اندر والے حصہ حل کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کریں گے یہاں جو sign ہیں انکو multiply کر لیں plus multiply by minus you will get minus that is 49 divided by 50 اچھا آپ کو میں نے بتایا بھی ہے ایک single اگر number اکیرہ لکھاؤ تو اس کے نیچے آپ کیا لکھ سکتے ہیں divide by 1 لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں اس 1 کو ہٹا کے 1 divided by 1 لکھ لوں تو بھی صحیح ہے کیونکہ 1 کو 1 پر divide کرے تو بارہ بنا جاتا جاتا ہے exactly process آجاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ادھر بھی lcm لینا ہے کن دو numbers lcm لینا 50 کا اور 1 کا 1 کے table میں 50 کے table میں ایسا کون سا number ہے جو سب سے چھوٹا ہے اور ان دونوں کے table میں آتا ہے تو exactly کیا ہے واپس 50 ہے 50 وہ number جو 50 میں بھی آتا ہے اور 1 کے لینا تو سب سے چھوٹا اس سے کوئی بھی چھوٹا سا number جو ان دونوں کے table میں آسکے 1 کے table میں 50 کس time آتا ہے 50 times 50 کو multiply کریں کس کے ساتھ the number above this fraction پھر آپ نے minus کا sign یا negative sign آپ نے negative sign لگا لینا ہے تو ہا سیدھا کھٹا اس کو 50 کے time 50 1 time 1 multiply by 49 صحیح جی 50 multiply by 1 is equal to 50 49 multiply by 1 is equal to 49 divided by 50 minus 49 is equal to 1 to 1 divided by 50 is the required subtraction of these two numbers we have addition of these two numbers here we addition so 3 fractions here are are 3 are 3 fractions here we have 3 and we have the process exactly same we will apply the sign and the operation is applied here we will do exactly same process first first bracket number you have sign multiply and proceed so 1 by 11 plus minus you get minus 5 by 11 plus minus 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 1 minus minus 4 plus 10 is equal 6 plus 6 is 6 by 11 is required answer not so you can complete this last part that question will be correct last question here three fractions are different so what do you do what will do you will take LCM first we sign then you will take LCM plus minus g g 11 10 and 5 this number is small so what you know if you have two if you have two number 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 ٹیبل میں آئی نہیں سکتا 99 کے بعد آپ کے پاس آتا ہے 110 110 وہ نمبر ہے جو ان تینوں کے ٹیبل میں آپ کے پاس آتا ہے تو ان کا اسیم کیا ہو گیا 110 11 کے ٹیبل میں 110 کس ٹائم آتا ہے 10 ٹائم 10 ملٹیپلائی ہو جائے گا کس کے ساتھ اوپر والے نمبر کے ساتھ پھر کیا ہے پلس کا سائن ہے پلس دکھائیں گے 10 کے ٹیبل میں 110 کس ٹائم آتا ہے 11 ٹائم 11 ملٹیپلائی کر دیں گے اوپر والے نمبر کے ساتھ پھر آپ کے پاس sign ہے minus کا 5 کے table میں 110 کس time آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں کس time آتا ہے 22 تو 22 multiply کر لیں گے اوپر والے number کے ساتھ صحیح 110 اپنے جگہ پہ رہے گا 10 ones are 10 11 11 are 100 something 111 and last care raha گیا 22 22's are اس سے کیا جائے گا آپ کے پاس 4 84 same addition subtraction جو ہو سکتی ہے وہ کر لیں پہلے ان کو کر لیں 10 plus 121 131 and minus 484 divided by 110 تو ان کو minus کر لیں اوپر کیا تھا آپ کے پاس minus کر لیں اس کو minus 353 divided by 110 یہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے اس کا answer ہو جاتا ہے یہاں پر آپ اس کو اگر آپ دیویجن کرتے ہیں دیویجن کر کے اس کو مکس ٹریکشن میں بھی لکھ سکیں لیکن اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں یہاں پر آپ کا answer کافی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا question number 2 complete اس میں جو باقی پارٹ سے آپ لوگوں نے خود کر لیں گا اب ہم کر لیتے ہیں rational numbers کی multiplication which is the last question of this exercise اس کو بھی طرف دیکھ لیں question number 3 اچھا جی یہ question آپ کے پاس 8 by 9 multiply by 3 by 4 اس میں multiplication اور division ہوگی اس question میں صحیح ہے تو ان دونے numbers کو ہم نے multiply کرنا ہے اب کس طرح کریں گے آپ نے جب بھی multiplication واری question ہوں گے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو آپ نے لیے simple بنایا کریں تھوڑا سا اس میں cutting وغیرہ اگر ہو سکے تو cutting وغیرہ کر لیا کریں اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں 4 اور 8 دونوں ایک ایک table میں آتے ہیں 4 1 0 4 4 2 0 8 یہ دونوں کٹ گئے اس طرح 3 اور 9 بھی cancel ہوتے ہیں 3 1 0 3 3 3 0 9 اب دیکھیں اوپر کیا رہ گیا 2 رہ گیا اور 1 رہ گیا تو آپ لیکنگے 2 multiply by 1 نیچے کیا رہ گیا 3 رہ گیا اور 1 رہ گیا 2 1 0 2 2 3 0 3 یہ آپ کے پاس کیا آگیا اس کا required answer آگیا یہ بہت ہی آسان اور simple question ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کو اپنی دی تورہ بہت آسان کرنا اگر میں direct multiplication کرلوں 8 3 0 لکھ لوں اور پھر 9 4 0 ان کا جو answer ہے 24 divided by 36 اس کو حل کروں تو بھی سہی ہے لیکن جب آپ اس طرح cutting کر لیتے ہیں تو یہاں پر multiplication بہت آسان ہو جاتی ہے تو ہر question میں آپ نے کوشش کرنی کہ اگر ہاں پر cutting possible ہے تو آپ cutting کریں اپنی دی اس کو simple کریں اس کے بعد multiplication کر کے required answer معلوم کر لیں question number 2 بھی دیکھ لیتے ہیں چلیے 2 بھی کر لیتے ہیں اس question میں بھی دو fraction آپ کے پاس multiplier ہو رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کے multiplication کرنی لیکن اگرین آپ کو میں نے کیا بتا ہے simple آپ نے کوشش کرنی کہ اس میں cutting possible ہو cutting کر لیا کریں تاکہ question simple ہو جائے کریں 10 1 0 10 5 0 کیا جاتا ہے 50 اب multiplication کر لیں 5 7 0 35 and 51 multiply by 1 is equal to 51 یہاں پر آپ کے پاس اور cutting possible i think نہیں ہے سو یہی پر آپ کا answer کیا ہو جاتا ہے conclude ہو جاتا ہے clear اب کر لیتے ہیں division کا question division تو نہیں ہے ہو بھی اپنے multiplication میں change کرنا ہوگا لیکن چلیں اس question کو دیکھنے part 3 کو division میں اس میں ہم لوگوں نے ان دونوں fractions کو کیا کرنا ہے divide کرنا ہے divide میں ایک بات ہوتی ہے آپ کے پاس کہ اگر دو fractions آپ کے پاس divide ہو رہے ہیں اور آپ چلیں اس کو پر division میں لکھ لیں division آپ کے پاس ہو رہی ہو تو اگر آپ اس division کے sign کو change کر لیں کیا کر لیں change کر لیں چلے equal لگا دیں change کر لیں تو کیا ہو جائے گا اس sign کے سامنے اگر آپ multiplication لگا دیں اس سامنے جو بھی fraction ہوگا ان کا denominator numerator میں change اور numerator denominator میں change ہو جائے گا ریسی پروک کا لیکھ طرح سے اس کا اس number کا multiplicative inverse جو ہے جیسے میں ہم نے پڑھا بھی ہے اس کو پریویس اس میں اس کا جو multiplicative inverse ہے وہ آپ لوگوں نے پھر یہاں لکھنا ہوگا اگر آپ یہ sign change کر لیں from division to multiplication یا پر from multiplication to division اور یہاں پر cancellation دیکھتے ہیں اگر ہو سکتے تو کر لیں گے 121 x 13 divided by 169 x 11 11 1s are 11 11 11s are 121 13 1s are 13 13 13s are 169 تو آپ لکھیں گے 11 x 1 اور یہاں پر لکھیں گے 13 x 1 11 the required answer آپ کے پاس کیا جاتا ہے 11 divided by 13 which is the required answer of this question صحیح ہے تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہے 11 divided by 13 کیا جاتا ہے اس question کا answer آ جاتا ہے اس کے بعد اور تو اس میں cutting ہو نہیں سکتی تو یہی پر آپ کا answer complete ہو جاتا ہے question number 5 ایک سوال میں کر لیتا ہوں 4 number اور 6 number آپ لوگوں نے پھر خود کر لینا ہے question number 5 کو دیکھ لیں اسی question کے اچھا جیتے ہو question number 5 میں آپ کے پاس ایک sign use ہو ہے sign سے کوئی بھی وہ نہیں ہونا تھا یہاں پر یہ addition ہے subtraction نہیں کہ minus کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی اثر پڑ جائے گا simple multiplication ہے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے multiplication کے rules ہی follow کرنے جیسا اس سے پہلے بارے question میں کیے minus کو ignore کر دیں 15 multiply by 14 divided by 28 multiply by 30 اپس طرح لکھیں گے صحیح ہے 28 کو دیکھ لیں 14 1s are 14 14 14 2s are 28 15 1s are 15 15 2s are 30 اب غور سے دیکھیں یہاں 1 کے بجائے negative sign بھی رہے گا تو یہاں پر minus 1 رہے جائے گا ٹھیک ہے یہ 1 اور یہ minus اب ختم نہیں ہو سکتے یہ minus 1 سب نہیں جگہ پہ رہے گا اور یہاں 14 کی جارہ کیا آگیا تھا 1 آگیا تھا ادھر 1 لکھ لیں نیچے 2 ہے آپ کے پاس اور یہاں بھی کیا آیا تھا 2 آیا تھا تو minus 1 multiply by 1 minus 1 and 2 multiply by 2 is equal to 4 is the required answer of this question 4 and 5 6 number یہ آپ لوگ خود try کر سکتے ہیں آسان ہے میں نے کر دیا اس میں سے زیادہ question so question number 2 اور 3 میں جو آپ کو میں نے remaining جو questions میں میں نے چھوڑ دیا وہ آپ لوگوں نے رف میں کرنے ہیں اور پھر آپ کے پاس جو notes ہیں اس سے آپ لوگوں نے neat copies میں اپنی اس سارے جو exercise ہے وہ لکھ لینے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے lecture میں ہم لوگ third exercise and which is also the last exercise of chapter 2 وہ انشاءاللہ کریں گے تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما